اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چاہ رہے ہیں آپ سب کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھی اور خوش رہ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانیہ پیدا کریں اور آپ دوسروں کے لئے سانیہ پیدا کریں آج ہم بات کریں گے ہارلنڈ کے بارے میں جسے نیڈلینڈ بھی کہتے ہیں ہارلنڈ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کیا بینیفٹس ملتے ہیں بچوں کو بڑوں کو کیا بینیفٹس ہیں اسائلم کے لحاظ سے کیسے ہیں کاروبار کے لحاظ سے کیسے ہیں اور آپ کو یہاں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے کیا بینیفٹس ہیں کن لوگ کو زیادہ فائدہ ہے کن کو کم فائدہ ہے پہلے میں بات کروں گا کہ ہارلنڈ جو ہے وہ ایک سیٹ جو ہے وہ جرمن سے اس کی لگتی ہے جرمن کا بارڈر ہے دوسری سیٹ سے بہت زیادہ بیلجیم سے بھی ملتا ہے لیکن جو بڑا بارڈر ہے وہ زیادہ تر جرمنی کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد میں بات کروں کہ یہاں کے لوگ بہت خوشحال ہیں پارک کیپٹل بہت زیادہ ہے اور اچھ ہے اب میں بات کروں کہ جو لوگ بینیفٹس لیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کیا بینیفٹس ملتے ہیں اگر جو بہت چھوٹا بچہ ہے غالباً سال سال تک اس کو دو سو سے اوپر کچھ ملتے ہیں دو سو داس یورو بارہ پندرہ یورو وہ تھوڑا سے کام زیادہ ہو جاتے ہیں جو اس سے بڑے بچے ہیں بارہ کے تیرہ سال تک ان کو ملتا ہے تقریباً دو سو اسی یورو تین سو یورو کہیں ملتے ہیں اور جو اٹھانہ سال تک بچے ہیں ان کو ملتا ہے ساڑھے تین سو راؤنڈ باؤٹ ساڑھے تین سو یورو بڑوں کو ملتا ہے تقریباً چار سو یورو سوا چار سو یورو پار ہیڈ ادھر بینیفٹس کے زمرے میں جو آتا ہے اور جب آپ کو بینیفٹس ملیں گے وہ آپ کو ساتھ بیڈیکل بھی ملے گا آپ کو سکول فری ہوگا میڈیکل فری ہوگا اور آپ کو یہ پورے بینیفٹس بھی ملیں گے لیکن یہاں جو لوگ ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ زیادہ بینیفٹس لیے جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انکم بہت اچھی ہے اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ خاصا اچھا کما سکتے ہیں فار اگزمپل ڈائی سے تین ہزار یورو پار ہیڈ انسان ایزیلی کما سکتے ہیں چھوٹا سا ملک ہے اور انسان اچھا کما سکتے ہیں اب بات کریں گے اسائیلم سکر کی اسائیلم سکر کے لحاظ سے تھوڑا ٹف کنٹری ہے اتنا ایزی نہیں ہے یو اینک تھو سائیلم ضرور دیتا ہے لیکن کیس پاس اتنی جلدی نہیں کرتا اور سائیلم کے اوپر بینیفٹس جو یو اینک تھو ہے وہ اچھے ملکوں کی طرح کافی ملتے ہیں جو میں نے بتایا یہ اسائیلم پر بھی ملتے ہیں سارے بینیفٹس اور بڑوں کو وہی سارے تین سو پونے چار سو چار سو یورو سوا چار سو یورو پرہ ہیڈ ملتا ہے میڈیکل فری ملتا ہے بچوں کو تعلیم فری ملتی ہے لیکن ایک خوشار ملک ہے چھوٹا ملک ہے اسائیلم ذرا ٹف پاس ہوتا ہے کہلیں اگر آپ کے پاس اچھے ثبوت ہیں اور اچھی کاروئی ہے اچھے کوداکومرس ہیں تو آپ کے چاند سینہ کے آپ کا کیس پاس ہو سکتا ہے اور اگر آپ ویسے بات کریں تو کیس کافی ٹف ہوتا ہے اتنی جلدی پاس نہیں کرتے اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو غیر ملکی ہیں ان کو کم سے کم کہنے کے ادھر ریزلنسی ملے ایک چیز ضرور ہے کہ جو لوگ پڑے لکھے ہیں جو بہت زیادہ ہائی سکل لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر انجنئر ٹائپ کے لوگ جو ہائی سکل پروفیشن لوگ ہیں ان کے لئے یہ انہوں نے ویزا پلیسی دی ہوئی ہے وہ اگر آتے ہیں ان کو وہ اپنا صحیح طرح سے ہر ڈاکومنٹ شو کرتے ہیں لیگل ویزا لے کے آتے ہیں آ کے جوب ڈون لیتے ہیں تو ان کو سائلن نہیں کرنا پڑے گا ان کو آگے ورک پرمند کی صورت میں ویزا ملنا شروع ہو جائے گا لیکن میں صرف ہائیس کی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کم سے کم ڈاکٹر انجنئر ٹائپ کے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو جو ماسٹرز ہیں پی ایچ ڈی لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ان کو پائنسل بار نیشنلٹی کے بھی چانسی دیں نیشنلٹی مل سکتی ہے تو باقی جو عام کیٹاگری ہے چاہے وہ پڑے لکھے ہیں نارمل پڑے لکھے یا وہ بلکل پڑے لکھے ہیں نہیں ہیں لیکن ان کو سائلن مل جاتا ہے لیکن سائلن تھوڑا ٹف چلتا ہے کام کے رشوئے یہ ہے کہ کام آپ کو ایزی ملتا ہے بلکہ ادھر کام کو لوگ زیادہ پراؤٹی لیتے ہیں کام کی جو پی ہے وہ بہت اچھی ملتی ہے چاہے آپ سائلن میں کریں چاہے آپ بلیک میں کریں میں کہہ نہیں کہ آپ بلیک میں کریں لیکن اگر کوئی بلیک میں کرتا تب بھی اچھی پی لیتے ہیں چاہے آپ لیگل ہیں ریسڈنس ہیں تب بھی کریں تو بات ایک ہی ہے آپ کو پی اچھی مل گی لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ لینی کم پسند کرتے ہیں بڑا خوشحال ملک ہے اور بڑا اچھا ملک ہے تو میں نے کہا آج دوست کو اگاہ کر دوں آج کے لیے اتنا ہی دوست دعا میں یا رکھیں پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ